کہ میرے شوہر کم روزے تھے کم روزے تھے یعنی پورے روزے نہیں تھے رمضان کے کچھ روزے تھے دس سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اچھا انتقال ہوئے دس سال ہو گیا دس سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے روزے کچھ چھوٹے ہوئے تھے تو کیا ان کے روزے کی قضاء کرنی ہے یہ سوال ہے کسی خاتون کا کہ دس سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا کچھ روزے تھے چھوٹ گئے تھے کیا کریں تو یہ اصل میں مناثر اس بات پر کہ آپ کے شوہر کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ کیوں چھوٹے ہیں ان کی کیا وجہ تھی اگر شوہر نے دیدہ دانستہ ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا وضا نہیں ہے صرف توبہ ہے کسی نے بھی چاہے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو اب اس کے لئے قضا نہیں ہے توبہ ہے قضا اصل میں اس کے لئے ہے جو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دی نماز یا روزہ جو عمدان چھوڑ دیا اس کے لئے قضا نہیں اس کو توبہ کرنا ہے اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جسے وہ بیمار تھے اور بعد میں ان کو رکھنا تھا لیکن نہیں رکھے یا کچھ ہو گیا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ عمدان انہوں نے روزے ترک نہیں کیا تھے بلکہ رمضان کے بعد ان کا ارادہ تھا رکھنے کا کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا روزے نہیں رکھ پائے تو ایسی صورت میں ان کے جو اولیاء ہیں اللہ نے فرماتے ہیں ہم عیشہ رزیران کی روایت ہے کہ جس کے روزے چھوڑ گئے یعنی جو آدمی فوت ہو گیا اس پر روزے تھے تو اس کے ولی روزہ رکھیں گے تو اس کا جو ولی ہے اس کا روزہ رکھے گا تو ولی یا کوئی بھی شخص اس کا قریبی شخص ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو شوہر کا جو بھی قریبی شخص ہے شوہر کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو البتہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ بات تو نظر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو نظر کا جو روزہ ہوگا وہ پورا کرے گا لیکن یہ روایت عام ہے اس میں نظر وغیرہ کی بات نہیں ہے نظر والی جو روایت ہے وہ الگ سے آقم ہے اس سے چاہے نظر کا روزہ ہو چاہے یہ روزہ ہو دونوں اگر اولیاء پورے کرنے چاہیں تو پورے کا سکتے ہیں بلکہ اگر یہ مالنے کی نظر ہی کا روزہ ہے تو بھی رمضان کی روزوں کو ان پر قیاس کر سکتے ہیں کہ نظر کا روزہ سے واجب ہوتا ہے رمضان کا روزہ بھی واجب ہے تو ایک واجب نظر کا روزہ چھوڑ گیا اور اولیاء رکھ سکتے ہیں تو ایسے ہی رمضان کا روزہ چھوڑ گیا تو اس کو بھی اولیاء رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے شہر نے ایسے چھوڑ دیا تھا اور بعد میں بھی نہیں رہ سکے کچھ ہو گیا دس پندرہ دن اقاد مینہ گزر گیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی طرف سے کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے پہلے رکھنا چاہے لیکن دس سال کا عرصہ گدر چکا ہے پھر بھی اب بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ہماری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے